پاکستان قومی اسمبلی نے آج نا اہلی کی سزا زیادہ سے زیادہ پانچ سال مقرر کرنے کا بل منظور کیا ہے پاکستان اسمبلی میں کسی بھی میمبر کی طرف سے اس بل کی مخالفت نہیں کی گئی جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب اور جہانگیترین صاحب آئندہ الیکشن لڑ سکیں گے ذرائق کے مطابق نواز شریف صاحب اس وقت دبائی میں موجود ہیں جہاں پر وہ مختلف لوگوں اور اہم گروپوں سے ملاقات کریں گے دبائی میں ان کا قیام تقریباً ایک ہفتے کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ عید الازحہ وہ سعودی عرب میں منائے پاکستانی امور کے علاوہ دبائی میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب دبائی کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے اہم شخصیات کے بعد پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی ٹریڈر سے بھی ملاقات کریں گے دبائی کے قیام کے دوران ہو سکتا ہے کہ بلاور بوٹو زرداری یا آصف علی زرداری کے علاوہ یا اور کوئی وزراء یا پاکستانی اہم شخصیات میاں نواز شریف سے ملاقات کریں دبائی میں اہم فیصل متوقع ہو سکتے ہیں جن میں سب سے اہم پاکستان میں سرمایہ کاری سننے میں آ رہا ہے کہ قطر دوہا دبائی مسکت یا دوسرے ممالک پاکستان میں مختلف زمانت یا بنیاد پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یہ سرمایہ کاری انڈسٹری آئی ٹی ٹریڈنگ کی صورت یا کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے پاکستان کی اسٹریبرشمنٹیاں قیادت دبائی میں موجود میاں صاحب میاں صاحب کی موجودگی میں یو اے کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گی جہاں پر پاکستانی قیادت مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے ایک دو دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ شباز شریف بھی لندن سے دبائی کی طرف اروانہ ہو جائیں سننے میں آ رہا ہے کہ دبائی کی روئی فیملی کی ملاقات میاں محمد نواز شریف سے متوقع ہے دبائی کی شاہی فیملی نواز شریف صاحب سے اہم فنڈنگ کے حوالے سے بیٹھ کرنا چاہتی ہے اور مختلف امور پر اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اگست میں اسمبلی کی تحلیل سے پہلے پاکستان ضرور آ جائیں گے اور مسلم لیگ نون کی نہ صرف قیادت کریں گے بلکہ نیکسٹ پرائیم انسٹر کے طور پر اپنے سلوگن کو جاری رکھیں گے اور شاہی دبائی میں یہ ملاقاتیں بھی اسی تناظر میں ہو رہی ہیں